دیش میں بھی روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کو دیکھتے ہوئے حکیم ڈاکٹر حافظ عبدالخالق میسن اور اسویشیشن آف مسلم پروفیسنلز کے اس طرح سے ارشاد گوہر اور ماسٹر محمد ابراہیم کے سرپرستی میں بلگچیہ کے محمدیہ پرائمری اسکول میں فری میگا جوب ڈرائیف پرگرام آرگنائز کیا گیا اس جوب ڈرائیف میں سیکل و ضرورت مند بے روزگاروں نے حصہ لیا اس میں نہ صرف بلگچیہ بلکہ اعتراف کے لوگ بھی شامل رہے ہیں آپ کو بتا دے حکیم ڈاکٹر حافظ عبدالخالق بلگچیہ جامعہ مسجد کے امام و خطیب تھے ان کی وفات 1996 کو ہوئی پریسیڈنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دادا کی یاد میں حکیم ڈاکٹر حافظ عبدالخالق میسن کی بنیاد سال 2016 میں رکھی اس میسن کا ایک ہی مقصد ہے سماج کے بنیادی مسائل کو غور و فکر کرتے ہوئے اپنے قوم کے بچوں کو ایجوکیشن نوکری اور دیگر سوپے میں آگے بڑھانا اس کے علاوہ اس میشن کے دوارہ بنگلہ اردو اور عربی زبان کو بھی سکھانے کا احتمام کیا گیا ہے میشن کے وائس چیئرمن محمد غلام کردیا نے کہا کہ دیش میں بے روزگاری کی سراب بڑھتی جا رہی ہے لوگ ڈگری ہولڈر ہوتے ہوئے بھی ڈگرییں لے کر بھٹک رہے ہیں موجودہ دور میں تو نوکری ملنے سے رہی تیسے میں ہماری کوشش ہے کہ سماج کے نوجوانوں کو پرائیوٹ سیکٹر سے ہی جوڑا جائے اس پرگرام میں سگریٹری مہنودین یوسف اسویشیشن آف مسلم پروفیسنلز کے سجاد احمد محمد عزاز ارشد علی اشرف فاطمہ کے علاوہ دیگر مہمانان نے بھی شرکت کی حکیم حافظ عبدالخالی صاحب کا جو یہ مشن ہمارے محلے میں قائم ہوا ہے ان کے پوتے اپنے یہ پوشش کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ آدارہ بہت پرانا نہیں ہے لیکن محلے میں یا شہر میں اس کی سورت بڑھتی جا رہی ہے جو معروف ہو رہے ہیں اور یہ اس طرح کا ہمارے محلے میں پہلا پروگرام ہے یہاں پر یہ لوگوں نے اسیسییشن آئے موسیلن پروگرام کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسی تلکتہ ہی نہیں ہواڑا اور چووش پرانا سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں وہ اپنا بائیو ڈاٹر پریس کر رہے ہیں ان کا فیلڈ آف انٹریسٹ معلوم کیا جا رہا ہے اسی پہ مطابق مختلف کمپنیاں جس کا نام چیئرمنٹ صاحب نے برکایا اس کمپنیوں کے پاس بھیج دیا جا رہا ہے وہ لوگ اس پر جھاس کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ مناسب جو ہوگا وہ پریس کریں گے دیکھئے بیکاری تو پھیلی آم بات ہے سڑکاری نوکریاں تو بہت کم ہو گئی ہیں اب رہی پرائیوٹ کمپنیاں کی بار تو وہ تو اسکریننگ کر کر کے کم پیسے میں اچھا مال خریدنا چاہتے ہیں بارال بیکاری کی مدنے جرخواست طور سے مسلمین نوجوانوں میں ہمیں اس طرح کے پروگرام مزید کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ان بچوں کے لیے کوئی ٹریننگ کا انتجام ہو جائے کوئی کوشنگ کا انتجام ہو جائے تو اور زیادہ سہولت ہے بھی جوب مینے میرا نام ارشاد دوار ہے میں ریکارٹ کسی سفیسر ہوں اور بلگچیا اوڑڈو ہائیسکل خاندیشن کرمنٹی کا سیکریٹ کی ہوں یہ حکیم ڈاکٹر ہافنگدر خالق جو بلگچیا جامہ مرزد کے صحابق امام رہے ہیں ان کی یاد میں اس ادارے کا حتمام کیا گیا ہے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اور زیادہ سے زیادہ ممکن ہو یہ تعلیمی نظام تو ہم اپنے طور پر جہاں تک ممکن ہو کہ روزدار کے مواقعیں ہو تعلیم کی جہاں تک بات ہو اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے اور اسی سلسلوں کے آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک سریم میگا جوف ڈرائیو کا حتمام کیا گیا ہے جہاں پر مختلف کمپنیوں کو مدعو کیا گیا ہے اسو تیسر اور مسلم پروفیشنل کے اشتراک سے اور کلکتہ اور دیگر ازلہ سے ہمارے جو مسلک ازلہ ہے وہاں سے بھی لڑکے اور لڑکیوں کا آنا ہوا ہے اور انٹریو انہوں نے دیا ہے اور انشاءاللہ تعلیم ان کو روزدار کے مواقع ضرور فراہم کی جائیں گے کس طرح کا جوب ان لوگوں کو پروائیڈ کیا جائیں گے یہ پرائیوٹ کمپنیوں کا کلسٹر ہے جو آج یہاں محمدیہ پرائیمری سکول میں یکجہ ہے اور یہ پرائیوٹ کمپنیاں ہیں جو بچوں کو یا جو جو جوگ کے مطلاشی ہیں ان کو ان کی صلاحیت اور لیاکت کو مطابق جوگ فراہم کریں کون کون سی کمپنیاں آپ لوگوں کے ساتھ جو لیں کیفے کافی ڈے سٹار بکس خادیمز ہیئر ٹیل ماروکی سوزوکی پیک مہیندرہ سٹیٹ بیک آف انڈیا کارٹس گودریج اسپینسر بجاج آلیانز گیلی ویری سمائلنگ ویف سوڈیسکو یہ تمام کمپنیاں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ بات ایسی ہے کہ مختلف اکباروں میں ہم نے دیا تھا لیکن اکبار والوں کو شاید فرصت نہیں ہے یا ان کے پاس اکبار میں جگہ نہیں ہے شائع کرنے کے لیے جبکہ آج ایک اکبار میں شائع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے اکبار میں شائع ہوا یہاں یہ جوب برائیب کیا صرف بلگشیا کے بات سندگان کے لیے نہیں بلکل نہیں یہ پورے یہاں پر ہم لوگوں کے پاس فون بینگلور سے بھی فون آیا پتھنا سے بھی فون آیا لیکن چونکہ یہ خاص کلکتہ کے لیے تھا تو ہم لوگوں کا جو پروگرام کرنے کا جو احتمام تھا وہ کلکتہ کے لیے بالخصوص تھا لیکن یہاں پر ہاوڑا سے اور 24 پر گنا راجر ہارٹ یہ تمام جوگوں سے بچے آئے تھے سبیر میں اور وہ لوگ بھی انٹرویو دیکھر گئے میرا نام محمد غلام کیبریہ آدھارے کا چیئرمن آج جوب ڈرائیب کرانے کا مقصد کیا رہا آج ایکچوال میں دیکھئے کہ آج کل بے روزداری کا مسئلہ بہت سادہ بڑا اسی لیے میں اس آدھارے کا فاؤنڈر ہوں ٹھیک ہے اور پریسیڈنٹ ہم لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ بے روزداری اور بھی چکے مسئلہ محلے ہیں لیکن یہ کام صرف ہم لوگ اپنے محلے تک ہی نہیں لگتا ہم لوگ یہ پورا کلکاتا ڈسٹک پہ ہوا ہے اور اللہ کے رحم و کرم سے بہار سے بھی لوگ پٹنا بیہار بیہار سے اور آپ کا مٹیہ بروس سے گجرا سے بھی فون آئے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ بیہار میں بھی جوہر ہے وہاں پہ آپ لوگ کانٹیک کرنے کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک بے روزداری ہے یہ دوسرے اسٹیٹ سے بھی ہمارے پاس سمون آرہے ہیں میرا ہی نمبر سب طرف ہائی لائٹ ہے اسوسییشن اور مسلم پروپیشنل کے طرف سے میں میمبر بھی وہاں سے بھی ہوں اور یہ میرا ہی آدھارہ ہے اور تمام میرا ہی نمبر سب طرف سرچ کر رہا ہے اور یہ لوگ مجھے کانٹیک کرتے ہیں بجراس سے بیہار سے یوپی سے کہ مجھے روزدار کی ضرورت ہے میں آٹھ گھنٹے لگا کہ میں رات بر میں چلا ہوں گا میں کہاں وہاں پہ تمہارا رہا ہوں میں آٹھ گھنٹے پہ میں یہاں پہ چلا ہوں گا اور سوچ لیجئے کہ اسٹیٹ سے یہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کتنا بے روزداری ہے ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ آئندہ بھی اس قسم پر پروگرام ہم لوگ کریں تاکہ ہماری امت کے لیے فلاہ کا کام ہو آج اگر ہمارے بھائی مسلمان بھائی اگر آگے نکلتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے آئیے جو آپ پروائیڈ کے جا رہے ہیں وہ صرف صرف کیا مسلم کمیونیٹی کے لیے نہیں نہیں ہم لوگ کے پاس میں کسی بھی قسم کا ڈسکرمیلیشن نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ سب کے لیے ہے ہم نے آل ان آل آپ دیکھی یہاں پہ لکھا وہ جو سب کے لیے ہے سب دیکھا جاتا ہے کہ انٹرویو کے بات جب کنریٹ جب جاتے ہیں تو ان سے کچھ ڈیمانڈ کر دیا جاتا ہے بہت ساری ایسے کمپنیوں کی شکایتیں آتی ہیں اگر ایسے شکایتیں اگر آئیں گے اس کو انشاءاللہ ہم نے بس کو ضرور دیکھیں گے کیا پروبلم ہے کیا ہو ایسا کیا گیا ہے ہم نے بہت اچھا بہت اچھا سٹے پہ انکا یہ جو ایسے ہم نے بہت اچھا سٹے پہ اور ایم پی اس سے ہم نے پروفیشنس ہے ہم نے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ابھی اسی سال فروری مہینے میں پاکسکرس میدان میں جو ہوا تھا وہاں بھی ہم نے وہ بہت ڈیمانڈ چوڑھا تھا وہاں پہ وہاں سکر سے لوگ آئے تھا دور دور سے لوگ آئے تھا آئے تھا وہاں بھی آئے تھا اور یہاں میں فرسٹے میں آیا انکا بھی فرسٹے میں آیا اور آج ہی کے دن ٹکیا پالے بھی ہمارا چل لائے وہاں بھی اے ایم پ سے جوڑ کر کے وہاں پہ لوگل کا جوڑیٹ کہنا میں کا جوڑیٹ ساتھا اتاول مستفر ساتھ اے انکے الابریشن کے ساتھ اے ایم پی کام کرتے ہیں آپ نے ایم پیلیا ہے یہاں پہ بلک بک ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اسی لوگوں کا انسوہ 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 بات بھیجا یا ایک اس طرح سے نوجوانوں کے ساتھ آپ لوگ کھڑے جوڑ جو ریکوارمنٹ ہے انڈیا میں کھوڑی سبی کو انڈیا میں خاص کر جو بھی مرکتا ہے نکلکہ اس کو جو بھی جتنا بھی یو سسائیٹی کا یو بہی کلکہ فیوچر ہے تو ہم ان کے ساتھ اس لئے کھڑے ہیں ان کو جو بھی سبوٹ کر پاتے ہیں ڈائیڈ پاتے ہیں تاکہ فیوچر کا انڈیا بنے گا ہو تو ان کو ہم سہارا دینی آسکر ایم پر کہ وہی کارجیت کھڑے ہیں کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں اور میں پرائیویٹ کمپری میں لگل اگرائزر ہوں اور یہ ان کے سے جوڑا ہوں اس کا خاص موٹو یہ ہے کہ ہم ہر حساب سے انسانیہ کی خدمت کریں اور اپنے اسٹوڈینٹ کو آگے اپنے تمام بچوں کو بشامل ہندو مسلم کچھ بھی اپنے اسٹوڈینٹ طبقہ کو آگے لے ٹھیک ہے ہمارے یہاں کوئی نہیں کہ صرف مسلم نہیں رہے گا یہ الگ بات ہے خالق کے نام سے ہے بنگلہ لینگویج اس کے علاوہ مسلم طبقہ کے لئے یا کوئی غیر مسلم طبقہ کے لئے جو عرب کنٹری میں جاگے 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 لینگویج سکھانے کا اعتماد کیا ہے اور جو انگلیش میڈیوم کے بچے جو اپنی مہادری زبان اردو سنا بلد ان کو اردو سکھانے پیس پچاس سو پیدینے پڑتا ہے مندلی ایک سو پیدینے پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ اسکول کو اردو آئی سکول کو ڈونیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کب سے یہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ ابھی دو ہفتہ سے شروع ہوا ہے اسے پہلے ہم لوگ پرشار کیا تھا بلگشیہ میں اپنی نوگیت کا یہ پہلا پرگرام جو آب جو ہاں یہ بلگشیہ میں پہلا پرگرام جو ہاں سیکنٹی سیکنٹی کانڈیٹ سیکنٹی ہونے سیکنٹی اس ہم لوگ ہم لوگ کام ہوتا ہے بہر کام دستا کے عائض ایم لوگ کام 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 ٹیل کام اور ڈی ہوتا ہم لوگوں کا ملگی جو ہائیڈنگ ہوتا ہے وہ ڈیٹیل سیلز پروفائل میں ہوتا ہے پیل سیلز میں ہوتا ہے کسٹمر سکت پروفائل میں ہوتا ہے اس طرح کا پروفائل میں جیدہ سا ہائیڈنگ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ سا گنڈی بیٹر جو آتے ہیں اور 90% پیچھے ہیں ان لوگوں کا اگر شروع میں ہی نگیٹیو سیز بتائیں گے تو آپ بھی ہی کلیٹیل میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس بہت سرے پروفائل سا ہے سب سے پہلے ہم لوگ جھ گھ رہے کہ وہ لوگوں کو کمیeka сопאני Volunteering کے سرے پاس بہت سرے پریجز بنگے ہم لوگ آپ کو بات کر رہے کہ وہ لوگ اس پر بس لوگ کے سرے پر دورے ہیں تیریłe sao去راjin تیریر مجاتے ڈیلز میں ہوتا ہے ہمارے ہیں برانچ میں ہے فیلد میں ہے ، سپنسر میں ہے سب سے جد کے لیے ہے تو کیا کٹیگری ہے کیا آویییٹی کسی تجازے لیتی ہے ہمارے ہامرے ہی پر تیلی سلس ہے مطلب فول کر کے کلام دیکھتے ہیں کیس کا ایکسپیینس ہے یا نہیں ایکسپیئینس اور فریشہ دونوں کے لیے ہمارا ایکسپیئینس کے لیے کچھ سالری مطلقہ ہوگا اور جو فریشہ لے ان کا تھوڑا پہوگا گا مانچمی مانچم فریشہ Yani umo یہ ہے کہ کیا بھی ? اگر آپ کو مائلہ یا ہو ساتھ ہے اگر رانچ سے ہے اوہ線 سے حصل رہے ہیں کامل میں ہیں اگر مسBravin میکین رہے ہیں اگر اوہ Спасибо need came man پھیل کریں tensuum پیچھو مام تم میں نے اسکر منٹ نہیں رہے ہیں ایسی کامل ماشر چند ہی مہńst شد صح کی حسaf ed Origin آپ کا اس کا حصاب کی حصل ہے جانب کامل سطلب ہے ایسی کامل کے پہل؟ کیا فہنم میرا کہل وہ مہت عادت کر سارندے مہرت کاری ایٹل کے کمپنی ہے تیلی کمپنی ہے اور بہت سارے کمپنی ہے میں نے دو انٹرویو دیا سی ایٹل اور تیلی کمپنی ہے آج میں فرسٹم انٹرویو دینے آیا ہے یہ ایسپریئنس بہت اچھا تھا بہت کچھ آج سکھنے میں ممینا ہے آپ کو پتہ انٹرویو دینے کے وقت میں کیا کیا زروری ہوتا ہے یہ فرسٹم ہے خود فرسٹم تھا بہت کنفیدنس میں سب سے ایمپورٹن کنفیدنس ہے آپ کے ایمپورٹن گایوں انٹرویو دیا ہے جو سب سے ایمپورٹن میں آپ اس کار سے ر kendi جمرaires ہیں آپ کے اس کے بعدittersنے سے ب surveyцы میں بaan کرنا ہے یا یہاں پر اس esperando leaning job کیا ہے یہ Records 잘 جانا چاہتی ہے آپ کے لئے یہاں کس طرح سے جنگmm کی جانا چاہتی ہے آپ نے آپ کے لины کو پنت پر چاہتی ہے ع魚 جنگ جانا چاہتی ہے مجھے یہاں کا جان پر ماس کرتی ہے آپ جان پر مسکول کو پنتا ہينے آئیت começато ہتا تھا جان پر ماس کرنا چاورICH بچاس لائپ انشورنس اتنا بڑا کمپنی میں ہے میرے کو اپنی 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 چانس لوگ جوپ دوننے کے لیے در بہدر ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جواپ آپ کے درواازے پک پہنچ رہا ہے کس طرح سے یہ دو انجیو کو کنزم کو کس نظر یہ سے دیکھیں گے ہاں پاس ابو کاری یہ جو کیا ہے ہمارے لیے بہت ساییی کیا ہے بیگا اچھا یوک کو اس کی بہت ضرورت کی کیونکہ ہم لوگ ادھر جب کے لئے صورت کی بون رہے ہیں پر ہمیں جب نہیں مل رہا تھا اور یہ ایک ایسا platform نے کہا ہمیں آپ بنا دیای یود کے لئے جہاں پہ ایک ایک ٹائم میں آپ کو بہت سارا آپشن مل رہا ہے جب جو آپ کو ہر سارا نہیں مل رہا ہے آپ ادھر سی وی دے رہوں پر وہاں پہ آپ کو امتہ وسی کے لئے تو اب اندر رہے ہیں کہ انمتے ہیں اس کے لئے نمانے لئے بہت شänd کو سر کے لئے ہے کچھ پیشے بھی لگتا ہے یہاں پر آپ کو فیشتر ملتا ہے نو نو ایسٹر ملتا ہے کیا نام حافظ نمیرہ نسل بہت خوشی ہوئے کہ پہلا بر بلیشن میں ایسا قرام ہوئا ہے اور یوتھ بہت بہت بینیفیٹ ہوئے اس سے ان لوگ بھی آئے ہیں آپ جب ہوتی ہیں سارا سارا آپ ایسے کانڈیڈیٹ کانڈیڈیٹ کیا کس کے لئے کس کے لئے میں نے سب جگہ انٹرویو دیا ہے یہاں پہ کچھ ٹیلی کالڈر میں ہیں ٹیلی سیل سے اس ٹیلی ٹیلر سے تو میں نے دیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو کال آ جائے گا آپ سے لیکٹ ہو جائے ٹیلی کالڈر کیا ایکسپیئرینس کچھ ہے آپ کو فیشتر پریشل 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 کے طور پر دیا ہے کیا کال پریشل آپ کی ہم سکھیں سے مسٹر پسوئنگ کریں ابھی جیلی دیو ٹیلی دینا موسیقی